السلام علیکم یہ ہے ارتو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوانہ عمری چویائی حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور نوول لکھی ہے حصہ دوم باب نمبر اٹھتیس گیاروان خط اس سلسلے میں مسلسل چار ماہ تک مہبا اور استفانوس مدینہ ہی میں مقیم رہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں روزانہ شریک ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و موجزات کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پند و نصائی سنتے اور چپ کے چپ کے اپنا ایمان مضبوط اور قوی کرتے جاتے ایک دن مدینہ کے باہر سیار کر رہے تھے کہ ایک اور قافلہ ملا جو عرض فلسطین کی طرف جا رہا تھا اس میں انہیں لوکہ نامی ایک اور راہب نظر آیا جو یمن کے شہر نجران کے مسیحیوں میں سے تھا اور بیت المقدس کی زیارت کو جا رہا تھا استفانوس اس سے مل کے بہت خوش ہوا اور کہا کہ کل میں آپ کو ایک خط دوں گا اسے آپ بسرا کے راہب حضرت پہیرہ کی خدمت میں ان کے نائب مرکز کے ذریعے پہنچا دیجئے گا لوکہ نے بڑی خوشی سے اس خدمت کو انجام دینے کا وعدہ کیا اور اسی دن استفانوس نے سلمان سے اپنے مرشد کے نام ایک اور خط لکھوایا جو حسب زیل تھا مولائی و مقددائی دو مہینے ہوئے ایک عریضہ پھیت چکا ہوں مگر خوش نصیبی سے ایک اور معتبر نامہ بر مل گیا لہذا یہ دوسرا عریضہ پیش کرتا ہوں حضور والا ہمیں اس وقت تک حضرت کا کوئی ہدایت نامہ نہیں ملا جس کا ہمیں حد سے زیادہ انتظار ہے خصوصاً بھائی استفانوس تو نہایت ہی پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے قیام یا واپسی کے ارادے کو حضرت کی اجازت پر منحصر کر رکھا ہے اور اسی انتظار میں انہوں نے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واپسی کی اجازت نہیں حاصل کی یہاں ان دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے انتظار ہو سکتا ہے کہ جس دینِ الٰہی کی حضرت رسولِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں وہ دلوں کو کس قدر اپنا مسخر کر لیتا ہے اور ایمان لانے والے کیسے اتمینان اور کتنی بڑی مسرد کے ساتھ حق پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کوہِ اہد کی لڑائی میں مشرقینِ مکہ میں سے سلافہ بنت سعاد کا پیٹا مارا گیا تھا اس نے مادری محبت کے جوش میں اعلان کیا کہ میرے بیٹے کے قاتلوں میں سے جس کسی کا خصوصاً عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کا سر جو کوئی کارٹ لائے گا اسے آلہ درجے کے سو اونٹ انام میں دوں گی یہ عاصم رضی اللہ عنہ گروہِ انصار اور اہلِ مدینہ میں سے تھے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانسار تھے صوفیان ابی خالد حضلی جو کافروں کو فتح اہد کی مبارک بات دینے کے لیے آیا تھا اس کے موں میں یہ اعلان سن کے پانی بھر آیا اور آمادہ ہوا کہ مکرو فریب سے کام لے کے سو اونٹ حاصل کرے جو یہاں عرب میں طولت بے بہاں ہیں چنانچہ اپنے گھر واپس جا کے اس نے دوسرے قبیلے کے ساتھ بدماشوں کو سکھا پڑھا کے مدینے پھیجا جنہوں نے یہاں آکے حضرت رسول خطا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والے دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں مگر جب تک خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص جا کے تبلیغ و تعلیم دین نہ کرے وہ اعلانیہ اسلام نہیں قبول کر سکتے لہٰذا حضرت اپنے چند صحابیوں کو ہمارے ہمراہ کر دیں یہ لوگ مدینہ میں خاص آسم کے گھر میں اترے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے انہیں اپنے ساتھ چانے پر رازی کر لیا ہان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق اپنے چھے صحابیوں کو ان کے ہمراہ کیا اور آسم بن ثابت کو ان کا سرطار مقرر فرمایا یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہو کے سرحت حجاز پر رجیر نامی ایک چشمے کے کنارے پہنچے تو ساتوں بدماشوں میں سے ایک نے چپکے سے جا کے سفیان حضلی کو خبر کر دی وہ فوراں دو صفاقوں کے ساتھ چڑھ آیا جو بدماش صحابہ کو مدینہ سے لائے تھے وہ بھی اس سے ملے اور سب کے سب ساتوں صحابیوں کو چاروں طرف سے گھیر کے کوشش کرنے لگے کہ زندہ پکڑ لیں مگر دلدادہ توحید آزاد مشربوں کو بھلا کون کرفتار کر سکتا تھا ساتوں جان پر کھیل گئے اور بڑی مردانگی سے دادے شچاعت دے کے پانچ تو شہید ہو گئے اور دو کو جو زخموں سے چور تھے سفیان نے پکڑ لیا آسم کی لاش نہ ملی کے سر کاٹا دونوں اسیرہ نے ستم کو لے کے مکہ میں آیا سلافہ کا معودہ انعام تو نہ ملا مگر دونوں اسیروں کو قریش کے ہاتھ فروخت کر ڈالا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتنصیب ہم وطنوں کو اسلام سے ایسی دشمنی تھی کہ دو سلیب کھڑی کر کے دونوں مسلمان اسیروں حبیب بن عدی اور زید بن وسنہ کو ان پر لٹکایا پھر چالیس قصی القلب مشرق نیزے لے کے ان پر چھپٹے اور اپنے نیزے پھینک پھینک کے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ نیزوں کے کوچوں سے اور برچیاں بھونگ بھونگ کے انہیں شہید کیا حضرت حبیب رضی اللہ عنہ جب سر سے پاؤں تک چھت چکے تھے اور نفس واپسین تھا اس وقت کسی سنگ دل کافر نے کہا کیوں جی اب تو تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ اس سولی پر تمہارے پیغمبر لٹکے ہوتے اس فکرے نے انہیں زخمہائے سنان سے زیادہ عذیت پہنچائی اور اسی حالت میں کمال بے تابی سے تڑپ کے جواب دیا یہ کیا ہے میرے اہل و آیال اور ان کے لیے ہر قسم کا سامانی آشو اشرت اگر مجھے اس شرط پر ملے کہ حضرت پیغمبر پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اثر میں ایک کانٹا چپ ہویا جائے تو ابھی مجھے ہرگز گوارا نہ ہوگا یہ صحابی چونکے نہر رجی کے کنارے پہنچ کے آفت میں مبتلا تھے اس لیے یہ مہم سریعی رجی کہلاتی ہے بھائینا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا وہ یہ کہ ابو برا عامری جو مسلمان نہیں ہوا تھا مگر مذہب اسلام کے چندان خلاف بھی نہ تھا اس نے پارکاہ نبوت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اہل نجد میں تبلیغ اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کو بھیجیں تو بے نتیجہ نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل نجد نہایت چنگجو اور فتنہ انگیز ہیں ایسا نہ ہو کہ مبلغین اسلام کے ساتھ بدسلو کی کریں ابو برا نے ارز کیا کہ وائزین توحید کی حفاظت کا میزے میتار ہوں اس پر مطمئن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی صحابی جو عابد و زاہد شب زندہ دار اور قرآن کے قاری تھے ابو برا کے ہمراہ نجد کی طرف روانہ فرمائے مانا نامی ایک کمے پر پہنچ کے یہ لوگ ٹھہرے اور حاکم نجد آمیر بن طفیل کے نام جو ابو برا کا پتیجہ تھا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حدایت پھیج دیا اس نے بے گناہ قاسد کو قتل کر ڈالا ایک بڑے بھاری گروہ کے ساتھ بیرے معونہ پر چڑھ دوڑا اور ناگہاں آکے ان تمام قاریان قرآن کو گھیر لیا صحابی مجبوراں مرنے مارنے پر تیار ہو گئے اور دشمنوں کے اتنے بڑے گروہ کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے کہ سب شہید ہو گئے فقط دو آدمی اپنے ساتھیوں کی لاشوں میں زندہ پڑے رہ گئے جن کو کفارِ نجد مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے ان دونوں میں سے ایک عمر بن عمیت الزمری تھے جو مدینہ طیبہ کی طرف واپس روانہ ہوئے سریعی رجی اور اس سریعی بیرے معونہ دونوں کا انجام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات کو سنا اور نہائیت ملول و غمگین ہوئے چنانچہ نماز میں ان شہدائی اسلام کے لیے دعائی مغفرت کی اور دغاباز و بےہمیت کافروں کے حق میں بدعا فرمائی چنانچہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا کا اثر بھی فوراں ظاہر ہوا نجد کہا کہ مامر بن طفیل تعون میں مبتلا ہو کے مر گیا اور صفیان حضری کا یہ حشر ہوا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ حضرت تاسم کے خون کا انتقام لینے کے لیے عبداللہ بن انیس انساری مخفی طور پر اس کے پاس جا پہنچے دوست بنے اور موقع پاتے ہی اس کا سر کاٹ لیا جسے لے کے مال خیر مدینہ میں واپس آئے اور اسی مکاری کے حربے سے صفیان کا کام تمام کیا جس سے اس نے بے گناہ وائزی نے اسلام کی جانے لی تھی عمر بن عمیت الزمری جو بیر مہونہ سے زندہ بچ کے واپس آ رہے تھے راستے میں انہیں قبیلہ بنی عامر کے دو شخص ملے جن کا حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ صلی اللہ تھا مگر واقع بیر مہونہ چونکہ قبیلہ بنی عامر کی سرزمین میں پیش آیا تھا اس لیے عمر بن عمیت نے خیال کیا کہ غالباً یہ لوگ بھی مسلمانوں کے قاتلوں میں ہوں گے اس لیے انہیں سوتے میں مار ڈالا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے اپنا یہ کارنامہ بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا مگر معاہدہ صلی اللہ ہونے کی وجہ سے میں ان دونوں کا خون پہا ادا کروں گا اور چونکہ بنی عامر اور یہود بنی نظیر آپس میں حلیف تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بنی نظیر سے معاہدہ اتحاد تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون پہا ادا کرنے کا انتظام بنی نظیر کے ذریعے سے کرانا چاہا چنانچہ چند اصحابے کے بار کو ساتھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نظیر کے محلے میں تشریف لے گئے اور ایک بلند مکان کی دیوار کے نیچے جا کے بیٹھ گئے بنی نظیر بظاہر توسٹ بنے ہوئے تھے مگر دل میں بغض رکھتے تھے جس معاملے کے تیہ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے اسے ٹال کے ان کمبخت یہودیوں نے ایوب اور ہرڈویا کی سازش سے آپس میں صلاح کی کہ اس وقت رسولِ خطا صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لوگوں کے ساتھ ہیں اور غافل بیٹھے ہیں ان کی جان لینے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا چنانچہ عمر بن حچاش نامی ایک یہودی اس کام پر معمور ہوا کہ دیوار کے اوپر سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں کچل کے رہ جائیں مگر خطا کو تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل کرنا تھا آپ کو خبر کر دی کہ یہود کس فکر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھے اور بغیر اس کے کہ ساتھ والوں سے بھی کچھ فرمائیں اس طرح چلے آئے جس طرح کوئی کسی معمولی ضرورت کے لیے جاتا ہے جب دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ گئے تو صحابہ بھی چلے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سنایا کہ کیسا فریب کیا گیا تھا اسی اثناء میں یہ بھی تحقیق ہو گیا کہ غزوائی اہد کے بعد بنی نظیر نے مشرقین مکہ سے دوستی اور رفاقت کا اہد و پیمان کیا ہے ایسی حالت میں صاف ظاہر ہو گیا کہ ان مارے آستین دقابازوں سے نبنے والی نہیں ہے چنانچہ ان کے پاس کہلا پھیجا کہ اب یہی مناسب ہے کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ پہلے تو وہ چلے جانے پر آمادہ ہو گئے تھے مگر مدینہ کے ایک صاحبِ اثر منافق کے بہکانے سے فساد پر آمادہ ہو گئے ان کا یہ رنگ دیکھا تو واپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان ساروں کے ساتھ ان کے قلعے پر حملہ کر دیا مگر وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گڑھی کا محاصرہ کر لیا آخر پندرہ ہی روز کی محصوری میں مقابلے کی تاب نہ رہی اور اس اقرار پر انہیں جان کی امان دی گئی کہ وہ سب مدینہ نبوی کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کہیں اور جا کے بسیں ان کے پاس جتنے ہتھیار ہیں سب لے لیے جائیں اور اسلحے کے سوا اپنا سامانوں اسپاپ جس مقدار میں وہ اپنے اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں ان کی چائتاد وغیرہ منقولہ مسلمانوں کی ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے مکان خود ہی توڑ تار کے منہدیم کر دیے اور چھے سو اونٹوں پر اپنا اسپاپ بار کر کے مدینہ سے چلے گئے اور خیبرنامی ایک مقام پر جا کے آباد ہو گئے اس وقت مہاجروں یعنی مکہ کے تارکان وطن کا بار اہل مدینہ یعنی انسار کے ساتھ جن سے باہمی اخوت قائم ہو گئی تھی پر تھا بنی نظیر کا محلہ خالی ہوا اور ان کا اسپاپ ہاتھ لگا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے کہا تمہیں یہ اختیار ہے کہ بنی نظیر کی جائدات اور ان کے مالو اسپاپ کو تم سب باہم تقسیم کر لو لیکن اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ سب مالو اسپاپ خانمہ برباد مہاجروں کو دے دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے گھر بنا بنا کے ان میں آباد ہوں اپنی معیشت کے خود ذمہ تار ہوں اور تم ان کے بارے سے سبک توش ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی کریم النفس انسار کے سرگروہوں سعید بن معاز اور سعید بن عبادہ نے کھڑے ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارازی اور یہ مالو اسپاپ ہم اپنے بھائی مہاجروں کو جنہوں نے دین کی محبت میں جلاوتنی اختیار کی بخوشی خاطر دینے کو راضی ہیں مگر ان کی جو خدمت اپنے ذمہ لے لی ہے وہ بھی بدستور قائم رہے گی اور جس طرح اس سے پہلے ان کا بار ہمارے سر رہا ہے اس کے بعد بھی رہے گا اپنے سرداروں کی اس رائے سے تمام انسار نے اتفاق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیاضی و عالی حمدی سے بہت خوش ہوئے اور وہ سارا مال غنیمت مہاجروں اور دو انساریوں میں جو نہائیت محتاج تھے تقسیم کر دیا گیا والسلام وہی آپ کا جو یائی حق مہبہ الملقب با سلمان یہ خط لکھ کے اس یمنی تاجر کو دے دیا گیا جو دوسرے ہی دن روانہ ہو گیا اور استفانوس اور سلمان بہیرہ کے خط کا انتظار کرنے لگے باب نمبر انتالیس جواب نامہ اگلی ویڈیو میں سنیں دوسرے ہی دوسرے ہی دیکھو موسیقی